ساپ نے اس کو کٹا تھا آپ نے اس کو ویکسین نہیں لگا اس کو ریفر کر دیا اگر آپ کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی وہی پرابلم آ رہی ہے مریج کو ریفر کرنا تو پھر فائدہ کیا ہے تو یہی کہوں گا کہ یہ جو ڈڈیال میں ایک آپی پیسٹ کروا جائے اس کو مخدارہ نہ کریں وہ بائیو میٹرک والا سسٹم میں لوگوں نے سٹم پر منائی ہوئی تھی نہیں نہیں یہ بسیکلی جو فیس سکین ہے یہ سکین کرتا اور آپ کا فیس سکین ہوتا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم میں ہوں طیب کشمیر اس وقت موجود ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپیٹال ڈڈیال میں اور اس وقت میرے جو ایم ایسا بھی موجود ہیں ڈاکٹر ندیم فزلداد صاحب زشتہ روز سوشل میڈیا پر اسپیٹال کے حوالے سے کچھ منفی خبریں بھی چلی لیکن اس سے قبل میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی تھی کہ اسپیٹال میں کس طرح ورک ہو رہا تھا لیکن اگر ہم سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جو ہسپیٹل کی صورتحال تھی وہ کم از کم ہسپیٹل تو اس کو نہیں کہا جا سکتا تھا یہ بھوت بنگلے کی شکل اختیار کر چکا تھا اس وقت میں ان کے ساتھ موجود ہوں آج انہوں نے ہمیں ہسپیٹل کا وزٹ بھی کروایا ہے اور ڈاٹ سب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس وقت ایک سال کے اندر ان کی کردگی کیا ہے تو وہ ڈاٹ سب ہمیں بتائیں گے اسلام علیکم ڈاٹ سب وعلیکم سلام ڈاٹ سب کیا حال ہے جی الحمدللہ ڈاٹ سب آپ کو ایک سال ہو گیا ہے ڈوڈیال میں تو پہلے آپ اپنی جو ابھی کی کردگی ہے وہ بتائیں اور جو آپ کی صاحب کا اسپیٹل کی کردگی ہے وہ دکھائیں کیا فرق آیا ہے تو عیب کشمیری صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے بسیکلی ایک سال پہلے جو ہمارے لوکل منسٹر ہیں آزر صادق صاحب ہمارے ہیلتھ منسٹر انصر عبدالی صاحب سیکٹری صاحب ڈی جی صاحب ڈی ایچو صاحب نے مل کے اسپیال کے لیے ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو مجھے یہاں پہ ایزے ایم ایس تحنایت کیا کہ اس ٹیم کو لے کے چلنا ہے تو الحمدللہ تحصیل ایڈکوارٹر ڈاڈیال ایک واحد تحصیل ایڈکوارٹر پورے آزاد کشمیر میں ہے جس میں ہم فل فلیج ساری فیسیلٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اوپی ڈی سی لے کے انڈور سرجری جتنی بھی یہاں پہ تحصیل لیول کی فیسیلٹی ہوتی ہیں وہ پوری ٹیم ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس بڑے کمپیٹنٹ سرجن موجود ہیں ہمارے پاس گائنکالوجس موجود ہے ہمارے پاس میڈیکر سپیشلس موجود ہیں ہمارے پاس آنستیٹس موجود ہیں اور ہماری جو ڈیلی کی اوپی ڈی ہے وہ تھری ہنڈرڈ کے راؤنڈ اباؤڈ ہے اس سے پہلے جو پچھلے سال تھی وہ اوپی ڈی ہماری ہنڈرڈ کے راؤنڈ اباؤڈ تھی تو یہ جو ساری سپیشلس کی ٹیم ہے یہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے ان کی قاوض سے ہماری اوپی ڈی میں خاطرخواہ آضافہ ہوا ہے اس سے پہلے یہاں پہ تحصیل ایڈکوارٹر میں انڈور کا کوئی رواج نہیں تھا تو ہم نے جب یہ سرجری شروع کی ہے تو یہاں پہ جو سپیشلسٹ ہے ان کی ٹیم کو ہم نے بٹھایا ہم ایک خاندان کی طرح کام کر رہے ہیں میں ان کو جسٹ گائیڈ کر رہا ہوں یہ ساری ما شاء اللہ بڑی کمپیٹنٹ ٹیم ہے اور یہ ٹیم کام کر رہی ہے اور ہمارا انڈور بھی بڑا ہے ہماری اوپی ڈی بھی بڑی ہے اور جو ہماری لیب ہے اس کے ٹیسٹ جو ہم پرفارم کر رہے تھے اس میں تقریباً ہنڈر پرسن اضافہ ہوا ہے یعنی پچھلے سال کتنے ٹیسٹ ہوئے تھے اور اس سال جو ہے وہ کیا آپ کے پاس کوئی میں آپ کو ڈیٹا بتاتا چلوں کہ جو ہماری پچھلے سال کی جو اوپی ڈی تھی وہ فورٹی ٹو تھوزن تھی اور اس سال جو ہماری اوپی ڈی ہے وہ تقریباً سیمٹی تھوزن ہے that's mean کہ ٹوینٹی سیمنٹ جو ہے نا پیشنٹ کا اضافہ ہوا ہے ہماری اوپی ڈی میں اسی طرح جو ہمارا ان اوپی ڈی وہ ہے جو صبح آٹھ سے لے کر جو صبح آٹھ سے لے کر دو پجے تک ہوتی ہے دو پجے تک ہوتی ہے جو شام کے وقت میں اکثر وزٹ کیا ہے یہاں پہ نا کے رات کے وقت رات کے وقت بھی یہاں پہ اکثر پچاس سو منہ مریض دیکھا ہے بسیکلی جو ہماری مارننگ پہ پیشنٹ آتے ہیں وہ تھوڑا بتائیں وہ کیا سسٹم لگایا گیا یا صرف بائیو میٹرک ہے یا آپ کے جو اس وقت عملہ کتنا ہے وہ تھوڑا بتائیں وزیراعظم صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی ہماری ہیلتھ فیسلٹی ہے پورے اے جے کے میں وہاں پہ بائیو میٹرک سسٹم جو ہے انسٹال کر دیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ بسیکلی آپ کی فیس آپ کی فیس کو سکین کرتی ہے آپ کی جو مارننگ کی شیفٹ ہے وہ آٹھ سے دو بجے تک ہے آٹھ سے ساڑھے آٹھ تک آپ کا ٹائم ہے تھرٹی پیر منٹس کا آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ نے آ کے اپنی اٹنڈرس لگانی ہے ساڑھے آٹھ سے لے کے نائن تک جو ہے وہ آپ لیٹ کاؤنٹ ہوں گے اور نائن کے بعد اگر آپ آئیں گے تو آپ اپسنٹ ہوں گے جو پہلے ہوتا ہے وہ بائیو میٹرک والے سسٹم میں لوگوں نے سسٹم پر منائی ہوئی تھی یہ بسیکلی جو فیس سکین ہے یہ سکین کرتا ہے اور آپ کا فیس سکین ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے دو بجے کے بعد جو ہے نا اس کو ایکزٹ کرنا ہے اگر دو سے پہلے آپ آٹ ہوگے تو آپ کے پہ جو وہ جو آپ کا بائیو میٹرک سسٹم ہے وہ شو کرے گا کہ ارلی ایکزٹ اور اس کا ایک ڈیش بورڈ ادھر لگا ہوا ہے ایک ڈیش بورڈ ہمارے ڈی جی آفس میں ہے ایک ڈیش بورڈ ہمارا اسٹیشن پہ جائے گا چھوٹی کرے گا چھوٹی آف کرنے کے بعد وہ یہاں سے آپ نے آپ کو ایکزٹ کرے گا انٹر کرے گا اور اس کے بعد وہ چھوٹی کرے گا تو اس وقت جو آپ کی جو میڈیسن کی صورتحال ہے جو عوام کو امرجنسی میں کیا پروائیڈ کر رہے ہیں یا جو دیگر صورتحال ہے میڈیسن کے والد سے میڈیسن کے والد سے بتاتا چلوں کہ بیسیکلی تحصیل ایڈ کورٹر جو ہوتا ہے یہاں پہ امرجنسی فری نہیں ہے ایز کمپیر ٹو ڈی ایچ کے جو آسپیٹل ہوتے ہیں وہاں پہ امرجنسی فری ہوتی ہے لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ امرجنسی کی بھی میڈیسن بھی اور ہمارا بجٹ اتنا ہوتا ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری او پی ڈی میں خاطرخواہ اضافہ ہو گیا ہے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس میڈیسن کی شارٹج ہے لیکن یہ گوڈ نیوز ہے سارے آزاد کشمیر کے لیے ڈیڈیال کے لیے کہ وزیراعظم صاحب نے اس سال جو ہماری میڈیسن کا بجٹ ہے اس کو ڈبل کر دیا ہے تو اگلے سال ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی میکسیمم لوگوں کو رلیو دے سکیں وہ انشاءاللہ ایک سال کے اندر کتنے اپریشن کر چکے ہیں تحصیل ہیڈگوارٹر ہسپتال میں اس سے پہلے جو پریویس ائر تھا کیونکہ یہاں پہ سرجن صاحب موجود نہیں تھے گانے کالو جس موجود نہیں تھی تو ہمارا اوٹی جو ہے وہ تقریباً بند تھا تو ہم نے آتے ہوئے اس اوٹی کو فنکشنل کیا ہے اور اس ٹوٹل ائر میں ہم نے تقریباً ٹو انڈر ٹین ٹوانٹی فائف میجر سرجریز کی ہیں جس میں سیزیرین شامل ہیں اپینڈیکس شامل ہے ہرنین شامل ہیں اور باقی چھوٹے موٹے آپریشن اور اس کے علاوہ جو مائنر ہم نے آپریشن کی ہے وہ بھی بیشمار ان کی دادہ دے کل گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک خبریں گردش کر رہی تھی کہ آپ کے یہاں پہ کوئی مریض آیا اس نے جو ہے وہ صاحب نے اس کو کٹا تھا آپ نے اس کو ویکسین نہیں لگا اس کو ریفر کر دیا اگر آپ کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی وہی پرابلم آ رہی ہے مریض کو ریفر کرنا تو پھر فائدہ کیا ہے تو یہ سب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنا ترشری کیر ہاسپیٹل ہو اور وہاں پہ انٹی سنیک وینم یا انٹی ریبیز نہ ہو یہ ایک فیک نیوز چلی ہے وہ پیشنٹ جب ہمارے پاس یہاں پہ رپورٹ ہوا ہے میں نے آپ کو پورا ریکارڈ دکھایا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحبہ نے اس کو چیک کیا ہے ٹوٹل ہم نے فارسٹیٹ دی ہے اس کو چار وائل انٹی سنیک وینم لگی ہیں اور اس کے بعد جب وہ پیشنٹ کمپلین کر رہا تھا کہ مجھے سانس کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو یہاں سے بسیکلی سنڈے تھا سپیشلسٹ اس وقت موجود نہیں ہوتے تھے تو لیڈاکٹر صاحبہ نے اس کو مناسب چمجھا کہ اس کو فارسٹیٹ دینے کے بعد ہم اس کو بہتر جگہ پہ ہم نے ڈوینر ہیڈکوارٹر ٹیچنگ اسپتال میں ریفر کر دیا وہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر لیا کہ اس طرح کا پیشنٹ آ رہا ہے جس کو ہم نے فور وائل ڈوز دے دیئے تو باقی آپ دیکھ لیں تو باقی وہاں پہ جا کے انہوں نے فور ڈوز اور دی اور الحمدللہ وہ پیشنٹ سٹیبل ہے تو یہ جو سوشل میڈیا پہ خبریں چلتی ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو ڈڈیال میں ایک کاپی پیسٹ کا رواج ہے اس کو مخدارہ نہ کریں جو ایک پازیٹیو چیز ہے اس کو ہائلائٹ کریں اور جو نیگٹیو ہے اگر کوئی اس طرح کی آپ کو نظر آتی ہے تو کم از کم مجھے لوب میں لے لیں مجھ سے پہلے پوچھ لیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کو ہائلائٹ کریں اس طرح کی فیک نیوز اور کاپی پیسٹ پینا جائیں ہسپیٹل میں ویکسین وغیرہ موجود ہیں آپ نے دیکھ لی ہے ہسپیٹل میں وافر مقدار میں انٹی سنیک وینم اور انٹی ریبیز وافر مقدار میں موجود ہے الحمدللہ یہ تھا میرے داکٹر ندیم فضلداد صاحب جو یہاں پہ ایم ایس ہیں انہوں نے سابقہ کرکردگی بھی دکھائی ہے کہ جو اس سے پہلے ہسپیٹل کیا صورتحال تھی اور ان کے آنے کے بعد جو ایک سال کے اندر ہسپیٹل میں واقعی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ہسپیٹل رن ہے میں اس سے پہلے رات کو بھی میں اکثر یہاں پہ آتا رہتا ہوں رات کو بھی دیکھتا ہوں میں یہاں پہ تو ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں اور اوپر جو مریض وغیرہ ہیں پہلے تو ایڈمیٹ وغیرہ کا چکر نہیں ہوتا تھا لیکن اب الحمدللہ یہاں پہ جو ہے وہ پندرہ بیس مریض ایک وقت میں اوپر میں نے دیکھے ہیں جو وارز ہیں وہاں پہ وہ موجود ہوتے تھے اس پر ڈاکٹرز بھی داد کے مستقی اور ان کے ساتھ دیگر عملہ وہ بھی داد کے مستقی کم از کم لوگوں کو کچھ نہ کچھ سوریات رڈیال میں ملنی شروع ہو گئی ہے مجھے انتے اجازت پھر میٹیں گے نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ